السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیار سٹوڈنٹس جو ہم اومزلا کو ہم نے کمپلیٹ کیا تو سم ایکسٹینڈ ہم چپٹر الیکسیٹی پڑھتے ہیں اس میں کچھ نیومریکلز ہم پیشلے دو دنیو سے حل کر رہے ہیں تو یہ ہم کنٹینو رہیں گے آج جو نیومریکل ہے that is this an electric circuit has a 24 volt battery and a resistor of 60 اومز what will be the current in the circuit یعنی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک circuit ہے اس میں جو بیٹری لگائی ہوئی ہے اس کی جو potential difference ہے وہ ہے 24 volt battery والی اور اسی طرح سے جو resistance ہے that is 60 اومز اوکے سو ہمیں پتا ہمیں کیا نکالنا ہے ہمیں electric current نکالنی ہے اس resistance کے دھوک کتنی electric current follow ہوتی ہے پہلے ہم کیا کریں گے ہم لکھتے ہیں کہ قسط کیا دیا ہوا ہے جو چیزیں دی ہوئی ہیں ہم ان کو لکھیں گے تاکہ ہمیں آسان ہو جائے اس کو خلق کرنے میں تو یہاں پہ بیٹری جو ہے اس کی 24 volt battery ہے یعنی اس کا مطلب potential difference جو ہے that is V equaled 24 volt جو potential difference ہے وہ 24 ہے اور اسی طرح سے آپ یہاں پر جو ان کے resistors لگائی ہوئے ہیں that is 60 اومز تو اس کا مطلب یہ ہے resistance جو R ہے that is 60 اومز تو current جو ہے یہ ہمیں نکالنی ہے اگر آپ دیان دوگے جو اومز لا ہے اومز لا ہمیں دکھا سکتا ہے وہ اس نے بتایا بھی ہے کہ electric current is deadly proportion to potential difference and or we can say that potential difference is directly proposed to electric current تو جب ہم نے اس کو حل کیا proportionally ہٹایا کہ وہاں پہ R آیا اور جب ہم نے R نکالا اگر آپ دیکھ سکتے ہیں I equaled this this اسی طرح سے V directly proponent I اگر ہم V کو ہٹا ہیں تو I R آتا ہے اور اسی طرح سے R کو لکھیں that is V divided by I تو اس کو ہم یہاں پہ apply کریں گے values دیں گے that is R equaled V divided by I جہاں اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں دو طریقوں سے لکھ سکتے ہیں ایسے بھی لکھ سکتے ہیں ایسے بھی لکھ سکتے ہیں اکی سو ہمیں پتہ ہے دیا ہوا کیا ہے potential difference that is 24 volt and اسی طرح سے جو مثال کے طور پر ہم یہ لکھیں گے کہ electric current جو ہے یہ ہمیں نکالنی ہے that is I اور اسی طرح سے resistance جو ہے that is 60 ohm اکی cross multiplication کریں گے اگر ہم divide 1 یہاں کریں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا 60 ohm into I that is 60 I اکی 60 ohm I I mean is electric current equal to 24 volt ones are 24 volt اکی so I یہاں پہ نکالنے گے تو I equal to that is 24 divided by 16 so what will happen یہاں کیا نکلے گا 0.4 ampere تو جو current اس میں flow ہوتی ہے circuit میں that is 0.4 ampere that is 0.4 ampere ایک بار آپ دیکھ سکتے ہیں پھر بھی کی جو دیا ہوا ہے that is potential difference that is 24 volt resistance 60 ohm ہے electric current نکالنے ہیں ہم ohm وزلاف کو apply کریں گے that is V divided by I equal to resistance that is resistance is the ratio of potential difference and electric current تو اسی طرح سے ہمیں یہ چیزیں دی ہوئی ہیں resistance بھی دی ہوئی ہیں اور volt بھی دیا ہوا ہے یعنی potential difference بھی اب ہم اسے electric current نکالیں گے so that مقراص ملٹیفکیشن زیرے 60 into I equal to 24 divided by 60 that is 0.4 ampere تو جو current اس میں فلو ہوئی وہ ہے 0.4 ampere تو اسی طرح سے جو دوسرا کلاس ہوگا اس میں بھی ہم کچھ اور نمیرکلس حال کریں گے تو اللہ نے چاہا